ویلکم بیک اس سلسلے میں ہم تفصیلات لینے کی مزید کوشش کر رہے ہیں جس میں قصور کے حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں اسلامیہ ڈگری کالج جہاں پر داخل نہ ہونے پر غنڈا گرد اناصر نے فائرنگ کر کے دو پروفیسر سمیت تین افراد کو شدید زخمی کر دیا ہے قصور سے یہ خبر آئی ہے جہاں پر اسلامیہ ڈگری کالج میں داخل نہ ہونے پر غنڈا گرد اناصر نے فائرنگ کر کے دو پروفیسر سمیت تین افراد کو شدید زخمی کر دیا ہے یہ خبر ہے قص جہاں پر اسلامیہ ڈگری کالج میں داخل نہ ہونے پر غنڈا گرد اناثر نے فائرنگ کر کے دو پروفیسر سمیت تین افراد کو شدید زخمی کر دیا ہے جبکہ غنڈا گرد اناثر نے فائرنگ کی ہے اور دو پروفیسر سمیت تین افراد کو شدید زخمی کر دیا ہے اس سلسلے میں مزید رابطہ کیا ہم نے قصور سے اپنے نمائن دے ملک خورم شہزاد سے ملک خورم شہزاد بتائیے گا مزید تفصیلات کیا سامنے آئی ہے قصور اسلامیہ جو ڈگری کالج بائیس کالج میں کچھ جو گنڈا گرد اناثر تھے پرائیویٹ کالج کے سٹوڈنٹ سے جو نیفام میں تھے وہ نا کالج میں داخل ہونے لگے تو گارڈ نے دوسرے کالج کے سٹوڈنٹ ہونے کے وجہ سے گارڈ جب اس سے پوچھ کچھ کر رہا تھا تو گارڈ سے پوچھ کچھ کے دران ان کی طرف کلامی ہوگی اور اس دران میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہاں پر جو سینئر پروفیسر ملک اتھر صاحب اور مرزا اکھکار بیک صاحب جو وہاں سے گوزر رہے تھے تو انہوں نے سٹوڈنٹ کو سمجھایا کہ بیٹے کالج میں داخل نہیں ہونا اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ ہمیں بتا دیں جسے وہ سٹوڈنٹ سے جو وہ آفے سے باہر آ گئے اور ان کے پاس آسلا بھی تھا اور انہوں نے فائرنگ وہاں پر شروع کر دی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب انہوں نے فائرنگ کی تو فائرنگ سے جو گارڈ میں جو سینئر پروفیسر ملک اتھر اور مرزا اکھکار بیک سے وہ بھی فائر لگنے سے شریع زخمی ہو گئے اور ون فائپر کال کرنے پر ڈی ایس پی سٹیٹی سمیٹ جو ہے وہ پولیس جو باری پولیس کی باری نفری اور موقع پر کون بھی لیکن جو سٹوڈنٹ ہیں وہ کلالا بھی گرفتار نہیں ہو سکے اچھے کیا شناخت ہو سکی ہے کون لوگ تھے یا ان کا تعلق کسی باغ سر گروپ سے تو نہیں ہے نہیں سر یہ کسی پرائیوٹ سکول کے سٹوڈنٹ ہیں جن کو پولیس کا کہنا کہ انہیں جو ہے وہ جلد ٹریس آؤٹ کر کے انشاءاللہ انہیں کڑی سے کڑی سزا دی جائے گی ابھی تک ان کا سر کوئی بھی پتہ نہیں سکا کہ وہ کس کالیس کے سٹوڈنٹ ہیں اچھے جو پروفیسر ہیں اور جو زخمی ہونے والے لوگ ہیں ان کی حالت کیسی بتائی جا رہی ہے بہت شکریہ آپ تفصیلات بتا رہے تھے جمعیت علماء اسلام کے مرکزی راہنما مولانا نصیر احمد کہتے ہیں جمعیت علماء اسلام ملک کے واحد جماعت ہے جو اصولی سیاست پر قائم ہے ہمارا مقصد ملک پاکستان میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نفاظ ہے اسی کے لیے مولانا فضل الرحمان کے قیادت میں سفر جاری ہے پتوکی سے رپورٹ کر رہے ہیں چودری اظہر طفیل جمعیت علماء اسلام ملک کی واحد جماعت ہے جو اصولی سیاست پر قائم ہے جمعیت علماء اسلام پاکستان کے مرکزی راہنما اور جمعیت طلبہ اسلام پاکستان کے سابق ناظمی علیہ مولانا نصیر احمد کی پتوکی میں ایک روزہ دورے کے موقع پر پریس کانفرنس سے گفتگو بولے کہ جمعیت اس وقت ملک میں اصولی سیاست پر قائم ہے مولانا فضل الرحمان نے پہلے دن کہہ دیا تھا کہ ہم حکومت کے اتحادی ضرور ہیں لیکن صاف شفاف الیکشن کی طرف جانا ہی ہمارا مقصد ہے انہوں نے پتوکی میں تحفظ حرمین شریفین کانفرنس میں شرکت کی اور خطاب کرتے ہوئے بولے کہ محجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف کا تقدس ہم سے یہ تقاضہ کرتا ہے کہ اس کی حرمت پر کسی قسم کی آنچ نہ آنے دی جائے اور کہا کہ محجد نبی میں ہلڑ بازی اور نعر بازی کرنا افسوسناک ہے ہم اس فعل کی نہ صرف مضمت کرتے ہیں بلکہ ایسے بہودہ سوچ والے افراد کے خلاف سخت کاروائی کا مطالبہ کرتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ عمران خان اور ان کے ساتھی آج ہمیں امریکہ کی غلامی سے نکلنے کا سبق نہ دیں ہم سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ فرنگی کی غلامی کی زنجیر کو کیسے توڑا جا سکتا ہے ان کا کہنا تھا کہ اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی سے قیام پاکستان اور پاکستان کے آئین کی بنیادوں تک ہمارے اکابرین کا خون شامل ہے اور یہ سفر جمعیت علماء اسلام آج بھی جاری رکھے ہوئے ہیں ازر توفیل میٹرو ون نیوز پتو کی حلی سیمیہ اور خون کے امراض میں مبتلا بچوں کے لیے سندس فاؤنڈیشن لائف لائن کی حصیت رکھتا ہے جہاں مقیر حضرات کے تعاون سے غریب اور متوسط طبقے کی افراد کو علاج کی مفض سہولت فراہم کی جاتی ہے اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں کجروالہ سے بیورو چیف میٹرو ون نیوز محمد ندیم ڈار سے محمد ندیم ڈار بتائیے گا آپ کے پاس کی اپ ڈیٹس ہیں یہ تھیلی سیمیہ اور خون کے امراض میں مبتلا بچوں کے لیے سندس فاؤنڈیشن جو ہے وہ لائف لائن کی حصیت رکھتا ہے اس وقت ہم سندس فاؤنڈیشن گجرنہ والا ہیں موجود ہیں یہاں سے آپ سے کچھ دیر قبل مسلم لیگ لون کے رہنما پی پی سٹوینجا کے امید بار عمر فروق ڈار نے وزٹ کیا اور جو تھیلی سیمیہ اور خون کے امراض میں مبتلا بچے ہیں ان کی عیادت کی اور ان میں کھانا تقسیم کیا ہے اس حوالے سے ہمارے صاحب عمر فروق ڈار جو مروض سیاسی و سماجی شخصیت ہمارے صاحب موجود ہیں آئیے ان سے اس وزٹ کے حالے سے پوچھتے ہیں یہ عمر فروق ڈار صاحب کیا کہیں گے آج آپ نے وزٹ کیا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جناب میں یہاں پہ سندس فاؤنڈیشن میں آیا ہوں اور سندس فاؤنڈیشن کے لیے تو ہم ما شاء اللہ دعا کو دے آئی صاحب آئی صاحب ان کے ما شاء اللہ اونر ہیں اس کام کو ویل فیر کے کام کو لے کے جا رہے ہیں اور یہ بڑا ہی ہر طرح سے غیر سیاسی کام ہیں اور ہم پہلے بھی سے سپورٹ کرتے تھے اور ابھی بھی ہمارا یہاں پہ آنے کا مقصد ایک تو آئی صاحب کے لیے برپور تعاون تھا کہ ہم صاحب آپ کے ساتھ ہیں ویل فیر میں آپ کے سپائی ہیں اور ہمارے شہر گھجنہ والا میں جب میں نے اندر آ کے ان بچوں کو ملا ہوں ان کے والدین کو ملا ہوں اور آپ یقین کریں وہ خون کا جو ایک بلیڈ کا بیگ ہے اور ایک کترہ کترہ خون جو ان بچوں کی زندگی بچا رہا ہے اس سے بڑا نہ کوئی بیل فیر کا کام ہے اور میری بڑی پرزور اپیل ہے اپنے تمام شہر والوں سے غیر سیاسی طور پہ کہ جناب پلیز آپ سندس فرنیشن کو پوری طرح سپورٹ کریں اور میری طرح پہلے تو میں آتا تھا خود بھی بلیڈ ڈونیٹ کرتا تھا لوگوں کو بھی کہتا تھا لیکن میں بچوں اور ان کے والدین سے ملنے کا بہت شکریہ نظیم دار آپ تفصیلات بتا رہے تھے جھنگ سے خبر شامل کریں گے آپ کو بتائیں گے ٹیپٹری کمیشنر جھنگ شاہد عباس جوئیہ نے مسنوی مہنگائی کرنے والے دکانداروں اور ناجائز منافع خوروں کے خلاف کاروائیاں کرنے کا فیصلہ کر لیا رپورٹ کر رہے ہیں جھنگ سے عمران انساری مسنوی مہنگائی اور ناجائز منافع خوری کرنے والوں کے خلاف جھنگ انتظامیہ نے کمر قسلی اس حوالے سے میٹو ون نیو سے خصوصی افتبو کرتے ہوئے ڈیپٹری کمیشنر جھنگ شاہد عباس جوئیہ کا کہنا ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم پرائس کنٹرول کے حوالے سے گورنمنٹ آف کنجاب کا سپیشل فوکس ہے اس میں ہماری چیف سیکٹی صاحب ویکلی بیسز پہ میٹنگز لیتے ہیں پرائس کنٹرول کی لیکن آج بھی ہماری میٹنگ تھی اس میں بھی انہوں نے چیف منسٹر صاحب کی جو انسٹرکشنز ہیں وہ کنوے کی ہیں کل ہم نے اپنے تمام میجسٹریٹس کے ساتھ میٹنگ کر لی تھی ہماری ایک ہفتے کے دوران دیر لاکھ کے قریب ہم نے جرمانہ کیا ہے اسی طرح ایف آئی آرز اور اریسٹ ہیں ان کو واضح طور پر بتا دیا گیا ہے کہ وہ روزانہ کی بنیاد پر انسپیکشنز کریں گے قیمت پنجاب ایپ پہ وہ اپلوڈ کریں گے جن میجسٹریٹس کی کارکردگی وہ ویک ہوگی یا پور ہوگی ان کا ڈیلی ہم ریویو کریں گے اور ان کو ادھر بلا کے ان سے پوچھا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے گرمیٹ آف پنجاب کی ہدایت پر سستہ آٹا سیل پوائنٹس ہیں وہ بھی ہم نے ایڈنٹیفائی کر لیے ہیں وہاں پر ہم سستہ آٹا پروائیڈ کریں گے اور اسی طرح شوگر جو ہماری رمضان بزاروں سے وہ لیفٹ آور شوگر تھی اس کے لیے بھی ہم نے پوائنٹس بنا دیئے ہیں اور اس کو بھی ہم جو گرمیٹ کے سیونٹی پر کے جی نوٹیفائیڈ ریٹس ہیں ان پر ہم اس کو سیل آؤٹ کروائیں گے ہماری روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ ایکٹیوٹیز جاری ہیں اور ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے جو پرائیس مہنگائی کا ایک کوفان آیا ہوا ہے آرٹیفیشل مہنگائی کی ہوئی ہے لوگ نے اس کو کنٹرول کیا جائے پرائیس کنٹرول کمیٹی ہیں اپنی ذمہ داری احسن طریقے سے سر انجام دیں تو مہنگائی میں خات رکوا کمیوا کیا ہو سکتی ہے عمران ساری میٹوانیو چنگ شہید کانسٹبل محمد آمیر عفضل کی نماز جنازہ پولس لائن بھکر میں ادا کر دی گئی ہے شہید کانسٹبل محمد آمیر عفضل کی نماز جنازہ ڈسٹرکٹ پولس لائن بھکر میں دکھی گئی ذلہ پولس نے چاہ خوچو چوبندستے نے شہید کو سلامی پیش کی ڈی پیو بھکر سید علی رضا ٹی سی بھکر عمران حامشیخ ذلہ پولس کے افسران اور جوانوں میڈیا نمائندگان اور سیویل سوسائٹی نے نماز جنازہ میں شرکت کی جڑا والا میں وانوے کے خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف ٹریک ڈاؤن میں تیزی آ گئی شہریوں کے اسرار پر پولس کی جانب سے کاروائیاں جاری ہیں مزید تفصیلات جانتے ہیں رانا ایجاز احمد کی اس رپورٹ میں جی جڑا والا میں اکثر شہری وانوے کی خلاف ورزی کرتے ہیں جس سے حادثات رونما ہوتے ہیں شریف شہریوں کے اسرار پر وارڈن پولس نے کاروائیاں شروع کر دی ہیں وانوے کی خلاف ورزی کرنے والوں کو سبق سکھانے کے لیے موقع پر جرمانے کیے جا رہے ہیں جرمانہ نہ ادا کرنے والوں کی گاڑیوں کو تھانا میں بند کیا جا رہا ہے ایسا پورنٹ ہے کافی یہاں پہ وانوے کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہو رہے تھے تو سیٹی پورٹر کافی دبا شکایت ہوئی ہے تو ہمیں افیسران کی جانب سے یہ حکم مل ہے کہ آپ ادھر کاروائی کریں تو ہم پراپر یہاں پہ کاروائی کر رہے ہیں ایک تو عوام کو عویزنس تے رہے ہیں ان کو بریف کیا جاتا ہے کہ آپ لوگ وانوے نہ آئیں کیونکہ گاڑییں بہت زیادہ سپیڈ سے فیصلہ باز سے جانب جنہ والا آ رہی ہیں تو بریف بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ ان کے چلان بھی کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس پہ پورا ٹوٹل جو ہے پبندی کروائیں آج آپ نے کتنے چلان کی ہیں آج تقریبا ہم پندرہ سے بیس چلان کر چکے ہیں اور مزید ابھی کاروائی ہوگی یہ فارسیم چائٹ پہ آ رہے تھے ہاں جی تو افیسروں نے آپ کا چلان کر دیا ہاں جی کتنے کا چلان ہوئے دوست ہوگا سامنے نلکہ سی نلکہ سپانی پینا چی نہیں حضر آپ دوسرے ٹرائیک پہ چلے جاتے تو وہاں پہ نلکہ نہیں تھا یہاں سے جار ہوگا گزرنے لگا ہمین پیاسی مرچال تپیہ کے پھر شہر میں جلا جاتے پہ آرحال آپ کا کتنے کا چلان ہوئے دوستہ کا چلان ہوئے حاضصات کو کنٹرول کرنے کے لیے ون وے کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف محکمانہ کاروائیاں کرنے پر اس اچھے اقدام پر شہریوں نے وارڈن افیس ران اور وارڈن جوانوں کا شکریہ ادا کیا ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ رانہ اجازہ احمد میٹرو وارنیوز جڑا مالا منڈی بہتدین کے ڈیوڈی کمیشنر محمد شاہد نے نیا ڈسٹرکٹ ہیٹ کارٹر اسپتال کا اچانک دورہ کیا طبی سہولیات کے فراہمی کا جائزہ لیا اور ضروری ہدایت بھی جاری کی ڈیوڈی کمیشنر نے اسپتال کے بعض حصوں کو رنگ و راغن کرنے صفائی سترائی اور حالت ازار کو بہتر بنانے ٹیوڈی ہوئی ٹائز کی تبدیلی اور اسپتال کے باہر مٹی اور تعمیراتی مٹیریل اٹھوانے کی ہدایت بھی کی ہے لیوڈی کمیشنر محمد شاہد نے کہا کہ اسپتال کو پنجاب حکومت کی طرف سے کروڑوں روپے کے بجٹ کا مقصد صحت عامہ کی بہترین سہولتوں کی فراہمی کو یقینی بنانا ہے انہوں نے کہا کہ اسپتال میں مریضوں کے لیے تمام ضروری عدویات موجود ہیں کسی شکایت کے صورت میں فوری ازالہ ہونا چاہیے انہوں نے ہدایت کی کہ مریضوں کو علاج مالجہ اور عدویات کی سہولیات کے فراہمی کے لیے کوئی بھی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے کیرگنڈ میں بجلی کی بتنی لوڈ شیڈنگ سے لفٹ ایڑیشن سسٹم بند ہونے سے کئی دہاتوں کا ذریعہ آ پاشی موتل ہو گیا ہے مزید جانتے ہیں رائے اللہ اند نواز سے جو اس وقت ایچ پلارٹ پمپنگ سٹیشن پر موجود ہیں جی اپ ڈیٹ کیجئے گا جود ہوں شیرگر کے نواز علاقہ ایچ پلارٹ پمپنگ سٹیشن پر جو کہ تیس تیس چالیس گاؤں کا وائد ذریعہ آ پاشی ہے جو کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے بند پڑا ہے اس کے بند ہونے کی وجہ سے تیس سے چالیس گاؤں کا جو رکبہ ہے وہ آ پاشی سے متاثر ہو رہا ہے اور اس کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے کسان بہت پریشان ہیں آئیے جانتے ہیں ہم اس کسان سے جانتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے ان کو جی یہ جو ہمارا علاقہ ہے یہ تیس چالیس دیارت ہے ان کا اس علاقے کی بنجر زمین کو آباد کرنے کے لئے سرگنگرام نے یہ لفٹ ایرگیشن سسٹم لگایا تھا اور اس کو چلانے کے لئے جو ہیڈر پاور سٹیشن جو برسگیر پاکو اند کا پہلا تھا وہ رنالا میں قیم ہوا جو جس کی بجلی سے یہ چلتے تھے اب اس کی بجلی کو ختم کر کے واپتہ کی بجلی سے ان کو چلایا جا رہا ہے تو واپتہ کی جو بطرین لوڈ شیٹنگ ہے اس کی وجہ سے یہ پمپنگ سٹیشن جو بند ہو جاتے ہیں جیسے ہمارے پورے علاقے کا جو ذریعہ پاسی وہ رک جاتا ہے اور آپ کو میں یہ بھی ساتھ بتاؤں کہ جو ہمارے علاقے کا زیر زمین پانی کڑوا ہے اور اس کے علاوہ کوئی ذریعہ پاسی نہیں ہے شدید گرمی میں امرین فصلوں کو شدید نقصان ہو رہا ہے تو لہذا حق میں وقت جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اعظم جو ہے فل فور نوٹ سے اور اس کی بجلی جو ہے نا وہ بال کی جائے اور لوڈ شیٹنگ سے اس کو استثناء دی جائے جی آپ نے جانا کہ کسانوں کو کیا مشکلات ہو رہی ہیں اس لفٹ ایریگیشن سسٹم کے بند ہونے سے تو وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اعظم پاکستان اس کا فل فور نوٹس لیں چیف انجینئر ایریگیشن لاہور نے چیئرمن اور دیگر افسران کے حمرہ ہیٹ تاؤنسہ بیراج کا دورہ کیا ملک میں حالیہ بارش نہ ہونے کی وجہ سے دریاؤں میں پانی کی سطح کام ہو کر رہ گئی ہے جس کے باعث پانی نہ ہونے کی وجہ سے فصلوں کو نقصان پہنچ رہا ہے اس سلسل میں چیف انجینئر اور چیئرمن ارسا نے دیگر افسران کے حمرہ ہیٹ تاؤنسہ بیراج کا دورہ کیا انہوں نے میڈیا نمائندگان سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ٹیکنیکل ٹی میں تشکیل دے دی ہیں جو اس پانی کی کمی کا جائزہ لے رہی ہیں جلد پانی کی کمی کو پورا کر لیا جائے گا اس موقع پر مہکمہ ایریگیشن میڈیا تاؤنسہ بیراج کے ایکسین ایز ڈی اور سب انجینئر اور دیگر انتظامیاں بھی موجود تھی سب انجینئر پروسس چل رہا ہے آج بھی جو پروسس ہوا ہے اس پر ہم انجینئر نے کہا کہ میں ایک بار ریکلیبریشن کرے چیک کر لیں چوری وزارہ پکڑی گیا پانے کے رخ کریں گے فروز والا کا جہاں اسسسٹنٹ کمیشنر عثمان جلیس کے تینات ہوتے ہی زخیرہ اندوزوں کے خلاف کاروائیاں تیز کر دی گئی ہیں اس وقت ہمارے نمائندے رانا اویس اسسسٹنٹ کمیشنر آفس میں موجود ہے جی رانا اویس اپڈیٹ دیجئے گا جی بلکل اناج کے دشمن سمار کے دشمن میں اس وقت موجود ہوں اسسسٹنٹ کمیشنر آفس ہے اسسسٹنٹ کمیشنر کی جانیت سے زخیرہ دوز کے خلاف آپریشن جاری ہے اسی حوالے سے جانتے ہیں کیا کہیں گے سارے اس حوالے سے جی بلکل بوشتیا ہم نے ایک آپریشن کیا ہے کوٹ پرنی تاس کا علاقہ ہے وہاں پہ ہم نے جوائنٹ آپریشن کیا ہے بڑے سکیل بھی کیا ہے اور اس میں ہم نے قریباً دس ہزار گندوں کے جو بیٹھ ہیں وہ برامت کی ہیں اور انہوں کے خلاف بھی کاربائی جاری ہے اور یہ گندوں کی لفٹنگ بھی جاری ہے اور جس طرح سے ہمیں ہدایات ہیں ان کے مطابق ہم لوگ جو کانٹیبیوٹ کر رہے ہیں جو حکومت پنجاب کی گندوں کلیداری کے جو مہم ہیں اس میں ہم کانٹیبیوٹ کر رہے ہیں بلکل اسیسٹن کمیشنر عثمان صاحب کی بات انہوں کے یہ کہنا تھا کہ ڈی سی ایشیہ کبرا کی ہدایت پر یہ اپریشن جہاں وہ جاری جائے گا اور پولدالا کوئی مسائلی بنایا جائے گا ٹھیک ہے رانا ویس آپ کا بہت شکریہ مسلم لیگ نون شاہ کورٹ ایمینے چودری محمد پریجیس طاہر کی رہنمائی میں شاہ کورٹ کے مسائل حل کرنے کے لئے متحرک ہو گئی ہے کارڈینیٹر ٹو کنوینئر پاکستان مسلم لیگ نون ڈسٹرکٹر ننکانہ صاحب چودری محمد آسم رندہاوہ کارڈینیٹر 132 چودری سمی اللہ ساہی سرور اور ساہی سی او نیوز پر کمیٹی شاہ کورٹ صوفی آشک سے شہر میں نکاسی آپ صفائے سترائے اور دیگر مطالقہ محکمہ جات کے حوالے سے علاقے میں ملاقات ہوئی اور گفتگو ہوئی اس موقع پر پارٹی رہنمان انکانہ اور شاہ کورٹ چودری محمد برجیس طاہر کے ہدایت پر مشتمل ایک خصوصی ورکنگ باڈی کے قیام بھی زیر عمل ملائے گیا جس کا مقصد شہریوں کو تمام سہولیات کے فراہمی کو یقینی بنانا تھا ملتان کرائم ریٹ میں کمی اور اسٹریٹ کرائم کے مکمل طور پر خاتمے کی کوششوں پر شہریوں اور تاجر برادری کی جانب سے ملتان پولس کو خراج تحسین پیش گیا گیا انجمن تاجران کینٹ بازار اور جلیل آباد کی تاجران کی جانب سے گزشتہ پانچ ماہ میں کرائم کی شرح میں کمی اور اسٹریٹ کرائم مکمل طور پر ختم کرنے پر پولس تھانت جلیل آباد کو خراج تحسین پیش گیا گیا تاجر برادری کا کہنا تھا کہ ایسے چو تھانہ جلیل آباد محمد کریم چوہان اور ان کی ٹیم نے دن رات کی محنت سے کرائم کنٹرول کرنے میں اپنا واضح کردار ادا کیا ہے ملتان پولس اور سی پیو ملتان خورم شہزاد حیدر کے ویجن کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں بامو کان جن میں پولس تھانہ مرید والا نے بیس سالہ نوجوان کو پکڑ کر تشدد کا نشانہ بنایا متاثرین کی جانب سے زفر چوک روٹ دو گھنٹے بلوک کرنے کے بعد کلیر کر دیا گیا ہے پولس نے با اثر شخصیات کی کہنے پر گرفتار کر کے زبردست تشدد کا نشانہ بنایا جس پر اہل علاقہ نے زفر چوک روٹ دو گھنٹے آگ جلا کر بلوک کر دیا مقامی پولس سے مذاکرات کے بعد روٹ کلیر کر دیا گیا جبکہ مقامی لوگوں کا کہنا تھا کہ پولس آئے روز با اثر شخصیات کی کہنے پر ہمیں گرفتار کرتی ہے اور بھاری نظرانوں کی عویز جان بکشی کرتی ہے منڈا اتھر مونڈا ہے اتھر روز اتھر ہے اتھر رویиной موجھڑے روز دیا گیا ہے موٹس آئے روز ہے اتھر روز آئے روز رچانے، اللہ موجھڑے روز سے دیا گیا ہے انہیں اعشرت خوف ہو گئے کیونک بندین لاندین اے بھی اسرار اسرارے تھی پیسے لیندین اے دabilی بندین و pivotal سیٹھ نکھے انہوں تھی پیشرنا انہوں تھی بچے می Cinc خیل گھرنے ہیں انہوں تاں کے میcheerful خل گ۔ دو دن دن باہر رہتے ہیں لینے بنیٰ عربیا پھنجی یا عربیا لے کے انہوں چھڑ دینا ہے پھر دجھے بندینوں لے جان دینا ہوں یہ قدی میں پیشے لے اور خبروں کا سلسلہ بیچاری ہے حاصل ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہی ہے شہر نامی کے سلسلے کو آگے پڑھائیں گے آپ کو بتائیں گے خان کا ڈوگرا میں پولیس نے پرچی جوا لگانے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے ہوئے متعدد افراد کو گرفتار کر لیا ایسے چو شاہد رفیق کی ہدایت پر پولیس نے مختلف مقامات پر چھاپے مار کر پرچی جوا لگانے والوں کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا جوا پر لگنے والی رقم قبضے میں لے کر مقدمہ درج کر کے ملزمان کو حوالات میں بند کر دیا ایسے چو شاہد رفیق کا کہنا تھا کہ شہریوں کو امیر بنانے کے خواب دکھا کر شہریوں کی جمع پونجی پرچی جوا نے لوٹ لیتے ہیں ان کی جگہ صرف اور صرف چیل ہے شہریوں کی افراد جو ہے ہمارا پولیس کا جو مین مقصد ہے وہ لا انفورسمنٹ ایجنسز جو ہیں پاکستان کی ان کا مین مقصد جید ہے کہ پیپلز کی جو سیٹیزن ہوتے ہیں اس کی لائف اور لیبرٹی کی لائف کی اور جان اور مال کی فاضل مین ہمارا جو پوریادی مقصد پولیس ڈیبارٹمنٹ ہے وہ مال اور جان کا عوام کا تحفظ ہے تو جرائم پیشہ افراد کا بے کونی کرنے کے لیے ہم پہلے سے ہی جو ہیں اس پہ بڑے کمیٹڈ ہیں ہمارا پورا پولیس ڈیبارٹمنٹ کمیٹڈ ہے اور انشاءاللہ ہم اب بھی یہ ایک جو ہے نا تحیہ کر دے ہیں کہ انشاءاللہ ان کو ٹاف ٹائم دیں گے اور کوشش کریں گے کہ جرائم پیشہ افراد کا ختمہ گیا کہہ روڑ پکست سے آپ کو خبر دیں گے جہاں پولیڈی ہیلتھ ورکرز نے اپنے مطالبات کے لیے تحصیل ہیچ کارٹرز ہسپتال کے سامنے احتجاجی دھرنا دے دیا ہے اور پولیو ٹریننگ کا بھی بائیکارٹ کر دیا ہے اس وقت ہمارے نمائندہ حسین خان رند احتجاجی دھرنے میں موجود ہیں مزید تفصیلات ان سے جانتے ہیں حسین خان رند بتائیے گا مزید کیا مطالبات ہیں جی بالکل تحصیل بھار کی لیڈیز ہیلتھ ورکر نے جو ہے آج اپنے حق کے مطالبات کے لیے تحصیل ہیچ کارٹر ہسپتال کے روڑ پکا میں احتجاج کیا ہوا ہے مزید ان کی زبانیں جانتے ہیں کہ کیا مطالبات ہیں آپ کے جو آپ یہاں پر احتجاج پر اتر رہے ہیں جی میڈم بتائیے گا کیا مطالبات ہے آپ کے جو آپ یہاں پر احتجاج کے لیے اتر رہی ہیں اسلام علیکم ہمارے کوئی ایسے غلط مطالبات نہیں ہیں جو ہم کسی کا ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو تنگ کریں یا بے وجہ ہم کسی سے کچھ مانگ رہے ہوں ہم صرف اپنے حق کو مانگ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم ایک سال سے کوویٹ کا جو ہے کام کر رہے ہیں دور ٹو دور ہم گھروں میں جاتے ہیں نہ دین دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں انہوں نے ہمیں میسیج پہ جس طرح ہم نے کام کیا یہ ہمیں جو ہے نا سندے کو بھی ہماری چھٹی میں ہوتی یہ ہمیں ڈیلیوریوں کے بارے میں کہتے ہیں ہم وہ کام کرتے ہیں ہمیں ڈینگی کا کہتے ہیں ہم وہ کام کرتے ہیں ہم نے کبھی بھی اپنے ڈیپارٹمنٹ کی جو ہے نا ذمہ داری کو یہ ایسا ہو کہ نہ نبھایا ہو آپ مزید جیسا کہ آپ نے لیڈیز ہیلتھ ورکر کی بات سنی ان کا یہی کہنا ہے کہ پورا ایک سال ہو چکا ہے ہم جو ہے مشکت کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں لیکن ہمیں جو ہے کسی قسم کی ہماری پیمنٹ نہیں دی جاری مزہرین کی جانب سے جو ہے میرا ہاتھ ایتھے رکھ کے نعرے بھی لگایا جا رہے ہیں اور ان کا یہی کہنا ہے کہ اگر ہمارے مطالبات پورے نا کیے گئے تو احتجاج کا جو دیرہ کار ہے وسیع کر دے جائے گا جی بہت شکریہ سینکھانو سورج کا پارہ ہائی ہوا تو شکرگڑ میں سخت گرمی کے سطحے بچوں اور بڑوں نے سویمنگ پول کا روک کر لیا اور تھنڈے پانی میں نہا کر جسم کو گرمی سے دور رکھنے کے لیے انجوائے کرتے دکھائی دے رہے ہیں مزید جان لیتے ہیں نمائندہ میٹرو ون نیوز رانہ اشتیاخ سے جی آگاہ کیجئے کیا کہنا ہے شہریوں کا یہ بلکل سورج کا پارہ ہائی ہوتے ہی شکرگڑ کے جو شہری ہیں وہ اپنے جسم کی گرمی کو دور کرنے کے لیے الادہ الادہ جگہوں کا روک کر لیتے ہیں کچھ ہی شہری سومنگ پول کا روک کرتے ہیں اس وقت میرے ساتھ شہری سٹوڈنٹ جو بچے ہیں وہ میرے ساتھ سومنگ پول میں مجود ہیں ہم ان سے جان لیتے ہیں کہ وہ اپنے جسم کی گرمی کو یہاں سومنگ پول میں کیسے دور کرتے ہیں جی کیا کہیں گے جی گرمی بہت زیادہ ہے گرمی کی شدت اتنی زیادہ ہے کہ ہم لوگ گر بیٹھے گرمی کی شدت کو برداشت نہیں کر سکتے ہم لوگ کالی جاتے ہیں وہاں پانکوں کی ہوا اتنی گرم ہوتی ہے کہ ہم وہاں گزار نہیں ہوتا ہمارا اس لیے وہاں کالی کے چھٹی کے بعد ہم لوگ کچھنگ پول میں آتے ہیں یہاں آ کر ہم لوگ آتے ہیں اپنے جسم کو تھنڈا کرتے ہیں اور ہمیں تھنڈا میں سوس ہوتی ہے اور پھر تین چار گھنٹ یہاں نکال کر پھر گر واپس جاتے ہیں تو اسے ہمیں بہت زیادہ سکون ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے ہی ہم لوگ اپنا دن اچھے طرح آسکتے ہیں اگر ہم یہاں نہ آئے تو ہمارا گزارہ گر بیٹھے نہیں ہوتا کیونکہ پانکوں کی ہوا ہے بہت زیادہ ہوتی ہے اور گرمی کی شدت بہت زیادہ ہے گرمی کی شدت اتنی تیز ہے کہ ہم کالج سکول جائیں تو وہاں پنکوں کی گرم ہوا ہمیں ملتی ہے اور گرمیں جائیں وہاں بھی گرم ہوا ملتی ہے ہم اپنے جسم کی گرمی کو اتنی گرمی تیز ہوتی ہے کہ ہم سمیں ہیں اور یہاں آ کر ہم تین دن گھنٹے نہاتے ہیں اور جسم سے ریلاکس ہوتے ہیں گرمی کے شدت اور نہری پانی کے بندشنے پانو کے بادشاہ آم کی فصل کو شدید متاثر کیا ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں قادر پورا سے رانا محمد نعیم کی اس ریپورٹ میں جنوبی پنجاب سمیت قادر پورا میں بھی موسم کی تبدیلیوں اور مختلف بیماریوں نے آم کی فصل کو شدید نقصان پہنچایا ہے اور رمہ سال آم کی پیداوار بھی بہت زیادہ متاثر ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے جس کے بعد کاشتکاروں کو مالی نقصان کا خدشہ ہے آم پچاس پرسنٹ اس کی پیداوار میں کمی ہے ایک تو آم کا سائز بلکل چھوٹا ہے دوسرا آم نیچے بہت زیادہ گر رہے اس کی وجہ سے ایک تو موسم بہت یعنی کہ ہائی ہے ہائی ٹیپریچر ہے اور پانی نیچے نہیں ہے پانی جیسے آج کل بندی جا رہی ہے تو کوئی پتن چلتا کب پانی باند ہو جاتا ہے کب چل رہا ہوتا ہے تو پانی نہ ہونے کی وجہ سے سائز کم جا رہا ہے اور یہ نیچے گر ہے نہ آم کا سائز بڑھ رہے اور نہ ہی آم یعنی کہ آپ کے پاس پیداوار پوری آ رہی ہے شدید گرمی اور حبس نے جہاں معاملات زندگی کو متاثر کیا ہے وہیں پر پھلوں کے بعد یعنی آم کی فصل کو بھی اس مرتبہ اپریل کے مہینے میں معمول سے زیادہ گرمی اور مختلف بیماریوں سمیت نہری پانی کی بندش کی وجہ آم کی فصل شدید متاثر ہوئی ہے آم کے پودے کے نہ صرف پتے سوک رہے ہیں بلکہ پھل بھی گر رہا ہے جس کی وجہ سے باغبان پریشان نظر آ رہے ہیں موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے جو یہ نقصان ہو رہا ہے بہت زیادہ ہے ہماری عرباب اختیار سے حکومت سے گزارش ہے کہ کاشتگاروں کی پریشانیوں کو دیکھتے ہوئے اس کا کوئی پیکیج دیں باغبان مالکان کا کہنا ہے کہ اس مرتبہ پانی کی کمی کے بعد بھی آم کا پھل چھوٹا رہنے کا اندیشہ ہے مگر مجموعی پیداوار میں بھی تیس سے چالیس ویسہ کمی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے باغبان مالکان کا کہنا ہے کہ اگر فصل کو بروقت نہری پانی مجسر ہوتا تو آم کی پیداوار بہتر ہو سکتی تھی گرمیوں میں سب سے زیادہ کھایا جانے والا پھل آم اس دفعہ اپنی پیداوار کم ہونے کی وجہ سے عام آدمی کی پہنچ سے انتہائی دور ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کیمرمنٹ ٹیم کے ساتھ رانا محمد نئی میٹروار نیوز قادر پر راملتان صادق آباد سے خبر شامل کریں گے آپ کو بتائیں گے صادق آباد کے چولستان میں سورج آگ برسانے لگا شدید گرمی لو کے ڈیرے پانی کی کمی تشویشناک شکل اختیار کر گئی گرمی کے باعث چولستان کے تمام طالعب خوشک ہو گئے باشندے اور جانور پانی کی بوند بوند کو ترس گئے پانی نہ ہونے سے کئی جانور ہلاک ہو گئے چولستانی علاقوں میں امدادی ٹیمیں نہ پہنچ سکیں چولستانی عوام سراپا احتجاج بن گئے پانی نہ ہونے سے چولستانی باشندے ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے رحمی ارخان کی خواجہ فرید آئی ٹی یونیورسٹی کی جانب سے چولستان میں آب فرید کے نام سے امدادی کیمپ لگائے گیا جہاں پر انسانوں اور مویشوں کو پینے کا صاف پانی مہیا کیا کیا مزید دیکھتے ہیں رحمی ارخان سے بحسن خالد کی ریپورٹ آگ برساتہ سورج اور تبتی ریت کے ٹیلے یہ ہے رحمی ارخان کا چولستان جہاں کے مکین پانی کی بوند بوند کو ترسنے لگے اس حوالے سے خواجہ فرید آئی ٹی یونیورسٹی نے چولستان کے علاقے میں آب فرید کے نام سے امدادی کیمپ قائم کیا اور دور دراز کے علاقوں میں انسانوں اور مویشیوں کے لیے پانی کے الگ الگ ٹینکر مہیا کیے خواجہ فرید یونیورسٹی سے آج جو پانی آئے ماشاءالا ہم بہت خوش ہیں ہمارے مال مویشی کو بھی پانی دیا ابھی ابھی جو اپنے دو ٹینکر لے کے ہم بہت خوش ہیں ایسے سہولات ہم کو ملتے رہیں گے تو ہم بہت خوش رہیں گے آج ہم خواجہ فرید یونیورسٹی کی طرف سے اور ظلائی انتظامیہ ڈسٹرک رہی مہر خان چولستان پنجاب کے تعاون سے ہم ادھر آئے ہوئے ہم ایک ایسے ایریا میں آئے ہیں جہاں پر ہماری ڈیفرنٹ ایجنسیا ابھی تک یہاں پر آئی نہیں ہوئے ہم روڈ سے تقریباً بیس کلومیٹر دور انر سائیڈ پر آئے ہوئے تو یہاں پر جو حالات ہم نے دیکھے یہاں پر پانی کی اشد ضرورت ہے جو خوش سالی کی وجہ سے یہاں پر کافی پرابلم ہوئی ہیں کافی ان کے جانورز آئے ہوئے تو الحمدللہ ہم یہاں پر آئے ہیں ہماری ٹیم آئی ہیں تو اس نے کافی اچھا بندوبست کیا اور یہاں پر ہم نے پانی کی ان کو سہولیت پوری کی پوری سہولیت دے دی ہے خواجہ فرید آئی ٹی یونیورسٹی کے فیکالٹی ممبران اور طلبہ و طالبات کی بڑی تعداد نے چولستان میں امدادی سرکرمیوں میں حصہ لیا اور طلبہ و طالبات نے چولستانیوں کو پینے کے صاف پانی کی بوتلیں بھی تقسیم کی خواجہ فرید انیورسٹی کی طرف سے یہاں خواجہ فرید کی ٹیم موجود ہے فیکالٹی موجود ہے ڈی ایس میں موجود ہیں یہاں پر اس ٹائم دھائی سے تین کا ٹائم ہے اور ٹمپریچر اتنا زیادہ ہے ٹمپریچر کی شدت اتنی زیادہ ہے کہ پانی کی ہر منٹ کے بعد ضرورت ہوتی ہے یہاں پر لوگوں کے لئے صاف پانی موجود نہیں ہے ہمارے اپیل ہے کہ آپ جو یوت ہیں وہ یہاں پر آئیں لوگوں کو سرف بھی کریں یہاں پر آکے دیکھیں جب ہم رستے میں آرتے ہیں ہم نے دیکھا کہ کتنے ساری جانور ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں گرمی کی وجہ سے کتنے سارے لوگ بیماری میں مبتلا ہیں صاف پانی نہیں ہے پینے کو تو ہماری سب سے التجاہ ہے کہ جس طرح خواجہ فرید انیورسٹی کے بچوں نے یہاں پر آکے اس چیز کا احتمام کیا باقی لوگ بھی ضرور آئیں اور اپنے لوگوں کو سرف کریں میں خواجہ فرید انیورسٹی سے ہوں بسیلی جو ہمارا انیشیئیٹیو ہے وہ یہ ہے کہ جو دور دراز کے علاقے ہیں ان کی جو عبادی ہے ان کو پانی فراہم کیا جائے تو ہم اسی انیشیئیٹیو سے یہاں پہ آئے ہیں کہ جو لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں ان کو ہم رسکیو کر سکیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سرف کر سکیں چولستان میں مقیم لوگوں کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے کیے جانے والے انتظامات کے ساتھ ساتھ پانی کی فراہمی کے لیے سیور سوسائٹی کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے آخر میں چولستانیوں نے خواجہ فرید آئیٹی یونیورسٹی کی جانب سے لگائے گے آپ فرید کیم کے انعقاد کو سرہا کیمرہ ٹیم کے ساتھ محسن خالد میٹرو ون نیوز رہی میرخان رخ کریں گے پاک پتن کا جہاں ڈاکوں کی فائرنگ سے دودھ فروش جان سے ہاتھ دھو بیٹھا لوہہ قیر نے بڑھتی ہوئی ٹکیتی کے وارداتوں کے خلاف لاش عارف والا بس اسٹینڈ چوک پر رکھ کر پولس کے خلاف شدید نارے بازی کی مقتول لاہور میں دودھ کی سپلائے دے کر واپس اپنے گھر جا رہا تھا کہ سڑک پر ناکہ لگائے ڈاکوں کی لوٹ مار کی زد میں آ گیا ڈاکوں نے مزاہمت کرنے پر فائرنگ کر دی جس سے دودھ فروش موقع پر ہی جان بہاق ہو گیا ورسانے مقتول کی لاش عارف والا بس اسٹینڈ چوک پر سڑک پر رکھ کر پولس کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے نارے بازی کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے ہزپتال منتقل کر دی گئی ہے شورکوٹ بھی شدید گرمی کے لپیٹ میں ہے جس کا درجہ حرارہ 47 دگری سینٹی گریٹ تک پہنچ گیا ہے حکومتی دعوے تو کیے جاتے ہیں لیکن عملن ہیٹ ویف کے حوالے سے کوئی اقدامات نظر نہیں آ رہے اس حوالے سے نمائند شورکوٹ محمد ارسلان قادری ہمارے ساتھ موجود ہیں مزید تفصیلات ان سے جانتے ہیں جی ارسلان قادری بتائیے گا آپ کے پاس کیا اپ ڈیٹس ہیں عجیب الکرس میں موجود ہوں کینٹ روڈ شورکوٹ سیٹی میں ناظرین یہ مصروف ترین چاہ رہا ہے لیکن شدید گرمی کی وجہ سے اس روڈ کو جو ہے اس نے ویران کر دیا ہے ہیٹ ویب کی جو ہے ہوایں جو گرم لو چال رہی ہے جس کی وجہ سے روڈ خالی ہیں اس کے حوالے سے شورکوٹ کی انتظامیہ نے ابھی تک کوئی انتظامات نہیں کیے جو حوالے سے جو ہے پانی بغیرہ رکھا جائے چھاؤں کا انتظام کیا جائے ایک ہمارے ساتھ مسافر موجود ہیں ان سے جانتے ہیں ان کو کن مشکلات کا سامنے بھائی جان گرمی نہیں پائے رہی شورکوٹ دی علاقے سے تے روڈ ویران پڑے کوئی چیز نہیں کسے رکان لے کوئی شیڈ نہیں کوئی دراست نہیں ہواں پریشان ہو رہی ہے گرمی بہت پائے رہی ہے تے پانی دا کوئی انتظام نہیں لہذا گورنمنٹ دے ابھی پانی دے انتظام کی تجاوے کوئی شیڈ دے انتظام کی تجاوے جتے پانی دس منٹ غریب بندہ جو روزی کمار ہے آرام کر سکے جی جی ایسا کہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے اپنے بچوں کی روزی کے لیے سفر تو کرنا ہوتا ہے لیکن ہم نے جو ہے گورنمنٹ کی جو ہمیں سہولیات جو کئی جاتی ہیں وہ میسر نہیں ہوتی اس حوالے سے جو ہے خصوصی انتظامات کیا جائیں پانی کی ٹینکیاں رکھی جائیں چھاؤں کا انتظام کیا جائیں تاکہ ہم وہاں پر کچھ دیر ریسٹ کر سکیں بہت شکریہ محمد ارسلان قادری اس میں ٹی ایم اے سے مطالقہ افسران اور عملے نے شرکت کی مزید ان کا کیا کہنا ہے دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں گورنمنٹ آف منجاب کی ہدایات اور افسران نے پہلا جناب ڈی سی صاحب نائم سندو صاحب اور ساجد لی ہان صاحب کی ہدایات کے تحت ہم نے سولہ ستمبر تک چار ماہ کے لیے سپیشل سپائی کمپین کا آغاز کر دیا ہے اس میں ہم قبرستانوں کو صاف کریں گے پارکوں کو صاف کریں گے دلی اور محلوں کو صاف کریں گے اس میں ہم نے موسپل کمیٹی جانٹ کے دفتر میں کمپلینٹ سیلٹ قائم کر دیا ہے جس کا ہم نے فوپل پرسن جو ہے وہ واسک شاہ صاحب کو بنایا ہے جن کا نمبر ہے 0-3-4-5-5-6-3-7-0-4-8 ہے کسی بھی کسی کی اس قائد کی صورت میں شہریوں سے اپیل ہے کہ اس نمبر پر رابطہ کریں تاکہ ہم اس مہم کو کامیاب بنائیں اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ شہر کو صاف سترہ کریں اس میں جو ہے شہر میں 20 کے قریب جو ہے وہ 10 دین ہیں تو میری شہریوں سے اعتماد ہے کہ وہ تمام جو کھوڑا ہے نا وہ 10 دین میں پھینکے بجائے یہ دردر پھینکنے کے اور کسی بھی قسم کی اگر کہ بابتہ وقت آیاد کام نہ ہو تو اس کمپلینٹ سیلٹ کے اوپر جو ہے وہ رابطہ کر کے اطلاع کرنے تاکہ سے بار وقت جہر نامی کا سلسلہ بھی جاری ہے حاضر ہوتے ہیں ایک برک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے ویلکم بیک شہر نامی کے سلسلے رکھوا کے بڑھائیں گے اور یہاں آپ کو بتائیں کہ پاکستان جنرلسٹ ایسوسیوشن ریجسٹر جنوبی پنجاب کے صدر شیخ رمضان عدیم کے اعزاز میں ڈیویجنل صدر ملتان ساجد رشید چانیو کی جانب سے پروکار اکشائے کا اتمام کیا گیا جس میں صحافیوں اور سیول سسارٹی سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے شرکت کی اللہ شکر ہے راجرپور میں مظفرگڑ میں اور اسی طرح بابرپور اور احمدپور شرکیہ ان علاقوں میں ہمارا کافی ورک ہو چکا ہے کافی ہماری ٹیمیں بن چکی ہیں گیرہ غازی خان میں مظفرگڑ میں ہماری دوست کام کر رہے ہیں اومی اخبارات سے اور مقامی اخبارات سے چینل سے وابستہ لوگ ہماری تنظیم کا حصہ ہے یہی دعوت کا پینام آپ کے پاس لے کر رہے ہیں ہمارا ہم کسی چھوٹے بڑے اخبار کو یا کامرہ میل کو سب کو صحافی تسلیم کرتے ہیں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا تمام صحافی برابر ہوتے ہیں برابرے کی سطح پر ہم تمام دوستوں کو دعوت دیتے ہیں اور ان کو برابات پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے اس وشن میں ہمارا ساتھ دیا اور شرک ہوئے ان کی مجھ سے بات ہوئی تھی کہ میں صحافیوں کو بلاؤں یا پبلک کو بلاؤں دو سو تین سو بندہ ایک کرتا کروں میں نے کہا نہیں ہم کوئی سیاسی لوگ نہیں ہیں ہم نے جلسہ نہیں کرنا ہم نے کوئی تقریریں نہیں کرنی ہم کلم کے مزدور ہیں ہم تقریروں کے مزدور نہیں ہیں ہم لکھنا چالتے ہیں لکھنے کے کمکاری گر ہیں تو آپ صحافیوں کو بلائیں تاکہ ہمارا وہاں پیغام پہنچے آٹھ بلائیں دس بلائیں پندرہ بلائیں بیس بلائیں تاکہ ہمارا پیغام وہاں تک پہنچے یہ لوگ کے کوئی پیغام لے کر نہیں آیا تھا تو میں یہی آپ دوستوں سے جو میرے دوستیاں کھڑے کام کر رہے ہیں ہم بھی اسی طرح اپنے شہر میں اپنے علاقوں میں کام کرتے ہیں ہمیں بابرپورگاستان ہو ہم چاہتے ہیں کہ ہر زلے کا جلوبی پنجاب سے احصہ ہو اور اس میں ایک دو صاحب اپنی نمہندگی کر کے اپنے پاکستان کا اپنے علاقے کا نام روشن کرے اور انتو صاحب کا کریڈن بھی اس کو سیڈیفکیٹ ملے کہ میں نے اتنے عرصہ کام کیا ہے اس کا مجھے کریڈن ملا مجھے اس تنظیم کے ذریعے بیجا گیا دیکھتے ہوں گے آپ ہر تاجر تنظیم ہر شعبے کی تنظیمیں ہیں مکلا کی تنظیمیں ہیں تاجروں کی تنظیمیں ہیں یہاں تک کہ جماداروں کی بھی تنظیمیں ہیں تو ہماری صاحبیوں کی بھی تنظیمیں ہیں لیکن کچھ تنظیمیں فال ہیں کچھ گئے فال ہیں کچھ کام کرتی ہیں کچھ کام نہیں کرتی ہیں لیکن اللہ کا شکر ہے پاکستان جنرلیسٹ ایسوسیشن کام کرتی ہے کہ کوئی سی شخص نے صاحبیوں کے لئے کچھ کیا تھا جب ہم ایک حصہ بنیں گے تو کچھ کر بھی سکیں گے اگر ہم سوچتے رہیں گے بیٹھے رہیں گے ہاں دیکھیں گے آئے کے بات سنی کھانا کھایا چلے گے تو اس طرح پر کام نہیں ہوگا محبت چاہیے جیسے ساجد صاحب ہے میں کیونکہ آپ کو بتا رہا ہوں جس کا تعلق پچیس سال دساقت سے ہے تو ملتان کے داروں میں میرے اچھے تعلقات سب سے ہوں گے خوابی صاحبی میرے دوست ہے سندھ کا دوسرا بڑا شہر ہیدراباد جہاں عوام کی تفریقے لیے پبلک پارکس کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے وہی یہ چند پارکس انتظامیہ کی ادم توجہی کے باعث زبوں حالی کا شکار ہے مزید احوال بتا رہے ہیں ہیدراباد سے ہمارے نمائندے عمران خان اپنی اس ریپورٹ میں ہیدراباد جو ملت بھر میں اپنی تھنڈی ہواوں کے باعث ایک منفرد پہچان رکھتا ہے اور جہاں شہری شام ہوتے ہی گھنوں سے باہر وقت گزارنے کو ترجیح دیتے ہیں یہاں پبلک پارکس کی تعداد پہلے ہی بہت کم ہے اور جو چند پبلک پارکس موجود ہیں بھی تو وہ متعلق ایداروں اور انتظامیہ کی ادم توجہ کے باعث زبوں حالی کا شکار ہیں ایسی ہی ایک تفریقہ لطیف آباد کے علاقے یونٹ نمبر چھے میں ایک وسی علاقے پر مشتمل نرسری پاک بھی ہے جو کسی زبانے میں اپنے سبزہ زاروں اور اونچے اونچے درختوں کی وجہ سے شہریوں کی دلچسپی کا مرکز تھی مگر اب یہی تفریقہ سہولتوں کی ادم تستیابی کی وجہ سے اپنی کچھ سے محروم ہوتی جا رہی ہے متعلق حملے کی موجودگی کے باوجود یہاں جا بجا بنے ہوئے پانی کے خوبصورت پونٹس اور فوارے پانی کی ادم فرامی کے باعث خوشک پڑے ہوئے ہیں جبکہ ٹوٹے پوٹے جھولے اور گز گز بھر کھڑی شاڑیوں کے درمیان موجود ناشستیں بیٹھنے کے لائق نہیں جو بھی ہے موجود ہے گا یہ فلال تو لیکن نرسری میں جیسے دیکھ بال ہونی چاہیے نا یہ بیچاروں کو لگے رہتے ہیں آقا کوشش میں لگے رہتے ہیں لیکن ان کے اوپر جو سپورٹ ہوتی ہیں وہ سپورٹ بلکل نہیں ہے گی بولتے ہیں سواتے ہیں آپ نے چاکی کرتے ہیں سب کچھ کرتے کچھ نہیں ہوتا مووی بنا گے بہت سارے لوگ لگے گئے لیکن کسی نے ابھی تک کوئی توجہ نہیں دی اس کے اوپر نہیں بھائی ہیں وہ بھی بچارہ کوشش نہیں لگے رہتے ہیں کچھ کو اپنے پانی ہے پانی کبھی ساپی ایسی کچھ ہے ساپیتا بہت خالی سکھ ہے پڑھنا ہے سب کچھ پڑھنا ہے سواب فوار ہوگا ہے سب گھانس پورس ساری پیابی ساپیتا بتا ہے نہ کوئی سیمپی ہے نہ کوئی سیکورٹی ہے نہ کوئی گاڈ زیر سے توجہ دے کر شہر کی خوبصورت تفریقہ کو عوام کے لیے دوبارہ سے باعث کشش بنایا جا سکتا ہے جبکہ اس تفریقہ کے چھوٹے چھوٹے مسائل اس بات کا ثبوت ہیں کہ متعلق قیدارے اور انتظامیاں اپنے ذمہ داریوں سے غافل دکھائی دیتے ہیں کیمرہ میں نے نزوان زی کے ہمراہ عمران خان میٹرو ون نیوز ہیدر آباد تینڈولا یار سے آپ کا خبر دیں گے جہاں پر گیسٹرو کا مرض بڑھنے کا شدید گرمی کی وجہ سے پچاس سے زائد معصوم بچے مرض کا شکار ہو گئے ہیں سیول اسپتال میں مرض میں مبتلا بچوں کی تعداد تیزی سے بڑھ رہی ہے گیسٹرو کے وجہ سے معصوم بچوں کی والدین میں شدید تشویش کی لہر پائی جاتی ہے والدین نے ڈی سی سے مطالبہ کیا ہے کہ سیول اسپتال ٹینڈولا یار میں امرجنسی نافذ کرتے ہوئے مرض پر قابو پانے کے لیے پوری اقدامات کی جائے اور اسی کے ساتھ ہی میٹرو ون شہر نامے سے فی الحال اتنا ہی دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز موسیقی موسیقی